ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ آج پچیس فروری ہے آج ہم پچیس فروری کی کچھ مہتوپون گھٹناوں کے بارے میں جانتے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پچیس فروری کے اتحاس میں دلائی لامہ تیروے کا نام بہت ہی مہتوپون ہے آج کے دن دلائی لامہ چین کے دمن کاریوں سے بچ کر بھارت میں چھپ کر سندھ دی تھی دلائی لامہ تیبت کے راستو ادھاکش اور درنگرو تھے انیسویں ستابدی تک تیبت ایک سلطنتر دیش رہا ہے نیپال اور تیبت کے بیچ کنیوت ہوئے نیپال نے تیبت کی یگاہی اکشتر پر قبضہ کر لیا دلائی لامہ نے چین سے مدد کی گوہار لگائی اور چین نے انیسو چھے میں تیبت پر اپنا قبضہ کر لیا دلائی لامہ کے بہت مٹھوں پر اکرمن کر ایک ہزار سے ادھک انوائیوں کا نرسہار کیا بارہ فروری انیسو دس میں دلائی لامہ کو بندی منا دیا گیا چین سے بھاگ کر دلائی لامہ نے پچیس فروری انیسو دس میں بھارت میں آ کر سرن لی سال انیسو بارہ میں چین کے چنگل سے تیبت اصدنتر ہو گیا لیکن انیسو تیتیس میں دلائی لامہ کی مردتو کے بعد پونیا چین نے تیبت پر قبضہ کر لیا پچیس فروری دوہجار بارہ کو ڈبلیو اچو یا ویسو سواستیہ سنٹی نے بھارت کو پولیو دیسوں کی سوچی سے ہٹا دیا انیسو نبی کے دس میں بھارت میں پرتی دن سو سے ایک ہزار بچے لکوہ گرست ہو رہے تھے بھارت میں دوہجار چار میں ٹیگہ کرنہ شروع کیا گیا تھا اس عبیان میں تین سال سے کم بچوں کو سامل کیا گیا تھا اس عبیان کے انترگت بچوں کو پولیو کی کیون دو بوند دی جاتی تھی پولیو ویکشن کو ہر راجہ گھر اور گلی تک پہنچایا گیا دوہجار بارہ تک پولیو مہماری پر جیت حاصل کی بچیس فروری دوہجار بارہ کو ڈبلیو اچو نے بھارت کو پولیو مکت گوشت کر پولیو دیسوں کی سوچی سے ہٹا دیا گیا حالانکہ بارت دوہجار چودہ میں ہی پولی ترہے سے پولیو مکت ہو پایا ہے آج ہی کے دن فلموں کے کھلنایک اور بھارتی ایکٹر ڈینی کا جنم ہوا تھا ڈینی کا جنم پچیس پروری 1948 میں بھارت میں سکھیم میں ہوا تھا ان کا جنم نیپالی بھاسی بود پریوار میں ہوا تھا انہوں نے اپنے کیریئر کی شروعات 1971 میں جرورت فیلم سے کی تھی جو 1972 میں ریلیج کی گئی تھی ڈینی نے نیپالی بنگالی اور تمیر فیلموں میں بھی کام کیا انہوں نے اپنے کیریئر میں دھائیسوں سے ادھک فیلموں میں کام کیا ہے 2003 میں ڈینی کو پدھم سری پرشکار سے سمانت کیا گیا دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگر دوستو ویڈیو پسند آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دنیاواد